یہ ایک خطرناک سی دکان ہے جیسے لاہور میں ایک ہیرامنڈی ہے سمجھ لیں کہ یہ ایمسٹرڈیم کی ہیرامنڈی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوپ کے کارے ہیں سب کچھ اوپن ہو رہا ہے یہ جو تین لڑکیاں بیٹھیں ہیں یہ پی رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو میرے پیچھے دو لڑکی ہیں یہ بھی بیٹھ کے پی رہی ہیں ادھر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بکر ہے ایمسٹرڈیم ہے کچھ بھی ہو سکتا آپ ایکسپیکٹ کریں اسلام علیکم میں ہوں حسن خان اور آپ دیکھیں بریٹش لوری آج میرا ایمسٹرڈیم جانے کا پلان ہے بائی روٹ گاڑی پہ جائیں گے ادھر سے پہلے فرانس فرانس سے بیلجیم بیلجیم سے پھر نیدھر لینڈز اور نیدھر لینڈز میں تھوڑا سا انڈ پہ کر کے اگر یوکے والی سائٹ سے آپ جائیں تو انڈ پہ کر کے ایمسٹرڈیم ہے تو تقریبا ہمیں پورا ہالینڈ جو ہے وہ کراس کرنا پڑے گا تو چلیں ادھر جا کے دیکھتے ہیں کیا مول ہے اور ادھر زیاری بات ہے کچھ کھائیں گے پییں گے اور پھر ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں چلیں جی اچھا جی موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے ہیں اور شام ہو گئی ہے تقریبا میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد آدھر پونے گھنٹے کے بعد مغرب ہو جائے گی اور اندیرہ ہو جائے گا تو ہم دوور والی سائٹ پہ جا رہے ہیں دوور سے ہم شپ لیں گے جو کی یوکے والی سائٹ ہے اور یہ شپ جو ہے وہ تقریبا دو گھنٹے کا ہے وہ ہمیں لے کے جائے گا فرانس والی سائٹ پہ کیلے اور کیلے سے تقریبا میرا خیال ہے تین سے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے ایمسٹرڈیم کی تو ہم ایمسٹرڈیم جو ہے وہ میرا خیال ہے آج رات کو تو ہم سفر نہیں کریں گے یہ تقریبا بارہ بجے کی ماری شپ ہے ایک دو گھنٹے میں ہمیں ادھر پہنچا دے گی ادھر یوکے سے ایک گھنٹہ جو ہے وہ آگے ہے فرانس کا ٹائم تو تقریبا تین بجے کے ٹائم ہمیں ادھر جو ہے یہ فرانس میں پہنچا دے گی فیری اور پھر ادھر ہم کسی سائٹ پہ گاڑی کھڑی کر کے تو گاڑی میں ہی سو جائیں گے گاڑی میں میں نے پیچھے وہ اپنا رضائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر گاڑی کے اندر ہی میں سو جاؤں گا اور تین چار گھنٹے سو کے تو صبح کے ٹائم تقریبا سات بجے یا آٹھ بجے جو بھی ٹائم ہوگا جس ٹائم ہا اٹھوں گا تو ہم جو ہے وہ ڈرائیو کریں گے ایمسٹرڈیم کی طرف یہ پچھلے کتنی دیر سے جو ہے روڈ ورکس ہو رہا ہے میرا خیال ہے کوئی آٹھ دس مائل ہو گئے ہیں تندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم مسلسل جو ہے پچاس مائلز پر آور کی سپیٹ پہ جا رہے ہیں اب آگے پتہ نہیں کتنی دیر اور ایسی کام چلے گا کرافک جو ہے وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم سلو ہو گئے ہیں ہوفلی ہم ٹائم پہ پہ پہنچ جائیں گے ادھر ہماری فیری جو ہے وہ رات کے بار آبچ کے دس منٹ پہ چلنی ہے تو ابھی تو تقریبا ساڑھے دس ہوئے ہیں تو ہوفلی ہم ٹائم پہ 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 پہنچ جائیں گے لیکن یہ میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں کہ کافی زیادہ جو ہے ادھر روڈ ورکس ہو رہے ہیں جس کے بارے سے کرافک سلو ہے یہ جیدر چیک پوست پہ آگے ہم تو ادھر ہمارے پاسپورٹ چیک ہوں گے اور پھر ادھر سے ہمیں آگے جانے دیں گے یہ جو پہلی والی ہے یہ فرانس والوں کی ہوگی فرانس والے چیک کریں گے حالانکہ ہم یوکے سے نکل رہے ہیں اور آگے ہوگا یوکے والی یہ پاسپورٹ ہمارا جو ہے جی ریڈی ہے شکریہ بہتا ہے میں کچھ ایسا جا تو نہیں رہا پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ گاڑی آپ کی اپنی آپ کے نام پہ ریجسٹر ہے وغیرہ وغیرہ تو آج کافی عرصے کے بعد مجھے ایسا مطلب انہوں نے انویسٹیگیشن وغیرہ کیا تو اب ادھر ہم لائن میں لگے ہیں ادھر ہمیں جو شپ ہے اس کی ٹکٹ ملے گی اور پھر ادھر سے ٹکٹ لے کے ہم انشاءاللہ شپ پہ چڑ جائیں گے سیجی ادھر سے میں ٹکٹ مل گئی ہے اور ہم نے جانا ہے لین وان فور سیون میں آج پہلے کی نسبت ذرا راش ہے لاسٹ ٹیم میں آیا تھا راش کام تھا سیجی میں ادھر آگیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لائن لگیویاں گاڑیوں کی تو ابھی جو شپ ہے وہ آکے ادھر ڈاک پہ نہیں لگا تو وہ جب آئے گا تو پھر ہم جو ہیں وہ جائیں گے ادھر سے گاڑیاں جو ہیں نا اوپر چڑیں گے سیدھا ادھر آکے شپ لگے گا جدھر لکھا ہے دوور سیون یہ موٹسرکل والا بھی کھڑا ہوئے گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن میں لگیویاں ادھر یہ کاراوین ٹائپ چھوڑا سا ٹرک ٹائپ ہے یہ لگا ہوئے اور یہ بڑا ٹرک تو میں ذرا ادھر ٹرمینل میں جانوں دیکھتے ہیں ٹرمینل میں کیا ماہول ہے وہ جو آپ کو وائٹ کلیف نظر آ رہے ہیں یہ اور اس سائٹ پہ یہ یہ دوور کے وائٹ کلیف کافی زیادہ مشہور ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شپ لگ گیا ہے تو اب یہ جو گاڑی ہیں وہ شپ سے نیچے اتر رہی ہیں اور وہ نیچے سے آپ کو ٹرک بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی جا رہے ہیں اور وہ دوسری سائٹ سے باہر نکل جائیں گے ٹرک کی جو انٹری اور ایکزیٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے وہ پیچھے سے نکل رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو ٹکٹ سے ملتی ہے یہ ایسے کر کے بنی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ہینگر سا بنا گیا ہے تو یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ اتار کے ہم نے ان کو دے دینا ہے اور یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ ہم نے ادھر شیشے کے اوپر اسے کر کے لٹکا دینا ہے ایسے ادھر مو کر کے ایسے کر کے تاکہ جب ہم اوپر چڑھنے لیں گے تو سامنے سے وہ دیکھ لیں کہ یہ کون سے نمبر کی گاڑی ہے اور انہوں نے کون سی لین میں مکھڑے کرنا ہے ویسے تو لین سیمپل ہی ہوتی ہے لیکن فور سام ریزن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ادھر لٹکا دو تاکہ سامنے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھ لیں تو یہ جو ایک چھوٹا سا حصہ میں نے اتارا ہے ادھر یہ جو بندہ آپ کو کھڑا نظر آرہا ہوگا اس کو پکڑانا ہے اور پھر وہ اندر جانے دے گا لو جی شیپ کے ہم اندر آگئے ہیں پول چاڑ گئے ہیں اب باری باری وہ لائن میں لگا دے گا لو جی گاڑی کھڑی کر دی ہے اب میرا خیال ہے میں جیکٹ وغیرہ پہن لوں چونکہ سامنے اندر جانے ہیں اوپر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا شیپ تو ٹھان لگے گی کافی تو اب جیکٹ پہن کے تو چلتے اچھا جی ادھر شیپ میں آکے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں ادھر سے جا کے ابھی تھوڑا سا پیٹ پوجا کے لیے کچھ لوں گا کھائیں گے پییں گے اور اوپر سے آپ کو جو شیپ جب چلے گا تو اوپر کا نظارہ بھی کرا دوں گا ویسے تو اندرہ ہے کہ اتنا کچھ نظر تو نہیں آئے گا لیکن چلیں جب سمندر کے اندر جائے گا تو آپ کو کچھ دکھا دیں گے تو ابھی میں تھوڑا سا رام کرنے لگوں دو گھنٹے کا چھپ ہے تو آگے پھر ظاہری بہتر ٹرابل کرنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی چسکی لگا لوں گا سوچوں گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یہ سائٹ پہ گیوٹی فری شاپ ہے یہ دوسرا شپ کھڑا گا ہے اور اب ہمارا شپ ڈیک پہ لگنے لگا ہے ہمارا شپ ڈیک پھر ظاہری بہتر ٹرابل کرنا ہے ہیں اب کیونکہ ہم فرانس میں آگئے ہیں تو ہم نے رائٹ سائیڈ آف دا روڈ جو ہے اس میں گاڑی ڈرائیو کرنی ہے جس کو عرفیاں میں لیفٹ اینڈ ڈرائیو کہتے ہیں وہ دا گاڑی کھڑی کر دی ہے کافی زیادہ اندھیر ہے اچھا جی اب جو ہے میں سونے لگوں ادھر تو پھر انشاءاللہ صبح آپ سے ملکات ہوتی ہے اسلام علیکم good morning رات کو تھوڑی لیکنیند آئی تھی لیکن آگئی تھی تو اب تقریباً صبح کے ساتھ بج رہے ہیں یہ میں نے کہا جگہ آپ کو دکھا دوں تیچھے یہ کچھ گاڑیاں کارا وینز بغیرہ کھڑی نہیں ہیں ادھر یہ ٹوائلٹس ہیں پچھل کچھ عرصے سے یورپ میں ہیٹ ویفز ہی چل رہی ہے تو جس کی وجہ سے بارشیں مگارہ اتنی نہیں ہو لی ہمارے لیے تو یہ اچھا موسم ہے کیونکہ ادھر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں سائن ہوگی تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم بیلجیم کے اندر انٹر ہوں گے اور بیلجیم کے بعد پھر نیدر لینڈز یہ جو یورپ کی یہ ملک ہیں جیسے فرانس سے جب آپ بیلجیم انٹر ہوتے ہیں تو کوئی بارڈر وغیرہ نہیں ہیں ایک صرف بورڈ ہی آتا ہے نظر کہ آپ بیلجیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو نیدر لینڈز کا بورڈ آتا ہے کہ بھی نیدر لینڈز کے اندر انٹر ہو گئے ہیں جیورپ کے اندر زیادہ ہارڈ بورڈر تو نہیں ہیں لیکن جب آپ یوکے سے فرانس یا فرانس سے یوکے انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ بورڈر ہے ادھر آپ کی صحیح پروپر ایمیگریشن ہوتی ہے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمس لگتی ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ جرمنی سے ڈینمارک یا ڈینمارک سے جرمنی کے اندر آتے ہیں تو وہ سوفٹ سا بورڈر ہے ادھر پولیس تو کھڑی ہوتی ہے کبھی وہ چیک کرتی ہے کبھی وہ چیک نہیں کرتی کو روکے کہیں کہ بھی اپنا پاسپورٹ چیک کر آ دو ورنہ وہ نارملی چیک نہیں کرتے وہ بھی ذرا سوفٹ سا بورڈر ہے اچھا ابھی پہلا سائن جو ہے وہ بیلجیم بورڈر کا وہ نظر آ گیا ہے تو ابھی تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر کے بعد بیلجیم کا جو بورڈر ہے ہمیں تو بورڈ ہی نظر آئے گا اور جیسے بورڈ نظر آئے گا تو ہم بیلجیم کے اندر انٹر ہو جائیں گے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ ہی ایک سٹار بکس ہے ہوففلی اگر مجھے وہ سٹار بکس نظر آ جاتی ہے تو پھر میں کافی روں گا تو بس میرا خیال ہے ایک یا دو منٹ کے اندر ہمیں بیلجیم کا بورڈر نظر آ جائے گا یہ جو بورڈ اگلا آ رہا نظر یہ آپ غور سے دیکھیں اس کو پر لکھا ہوا ہے بیلجیم بیلجی تو یہ ایٹھ ہنڈرڈ میٹرز کے بعد جو ہے بیلجیم آ جائے گا یہ اب ہم بیلجیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں روڈ جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا آپ کو دوکی ویرے سے اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن مجھے پتا لگ رہا ہے جو روڈ کی سرفیس ہے وہ بھی چینج ہو گیا اب اس ٹائم ہم بیلجیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں تو اب جب دوبارہ ہم نیدر لینڈز کے اندر انٹر ہوں گے تب میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا اب میں سٹار بکس کی تلاش میں اپنی نظریں گھوماؤں شاید مجھے سٹار بکس نظر آ جائے ونڈ میلز لگی نہیں ہے آج ہوا تھوڑی اسی تیز ہے جس کی وجہ سے کافی تیز چل رہی ہے آج بیلجیم میں خوب بجلی بن رہی ہے یہ برسلز کا جو سائن آیا تھا یہاں سے ایک سو گیارہ کلومیٹر دور ہے برسلز جو ہے وہ ای ایو کا کیپیٹل آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں یورپین یونین کے وہ برسلز میں ہوتے ہیں اور ہر ملکہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ برسلز میں آتا ہے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہ ونڈ میل جو ہے یہ دور سے بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن جب قریب آئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے گاڑی ادھر کھڑی کر دی ہے اور اب چائے پینے کے لیے ادھر ایک جگہ میں سرویسز پر روکا ہوں تو دیکھتے ہیں ادھر کوئی کافی بگا رہا ہے کے نہیں وہ جو موٹر وے جیدر سٹار بکس ہوتا ہے ہمسٹرڈیم والی سائٹ پر جا رہے ہیں تو ڈیفرنٹ موٹر وے اس نے ہمینہ میپ نے بتائی ہے ویسے میں ادھر سے جب بھی ڈینماک جاتا ہوں تو وہ ایک سیدھی موٹر وے ہے جو کہ بیلجیم سے نیدھر لینڈز اور نیدھر لینڈز سے آگے جرمنی اور پھر جرمنی سے ڈینماک یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی تو اب ادھر دیکھتے ہیں جو بھی کافی مل جائے وہ ہم پی لیتے ہیں اچھا یہ ٹائلٹ جانے کے لیے پیسے پہ کرنے پڑتے ہیں بیلجیم اور نیدھر لینڈز میں سرویسیز پہ تو یہ ایک ٹکٹس ہی مل جاتی ہے ایٹی سینڈز کی تو یہ جو ہے یہ ادھر آپ شاپ میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اب میں ادھر پی کروں گا تو اتنا جو ہے مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا وہ ایک قسم کی فری پڑ جاتی ہے اگر آپ کو چیز خریدتے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں خریدنا تو پھر آپ کو اتنے پیسے پی کرنے پڑیں گے یہ دو چیزیں میں نے لے لی ہیں اور ادھر سے کافی لیتے ہیں یہ میں نے کورسانڈ لے لیا ہے یہ دو پیسٹریز لے لی ہیں اور ساتھ میں نے کیپچینو لی ہے تو اب ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کر لیا ہے کافی پی لیا ہے اب دوبارہ موٹر وے بے چڑھتے ہیں اور میرا خلال تقریباً تین گھنٹے کا راستہ رہ گیا ادھر سے ایمسرڈیم کا تو پھر ایمسرڈیم میں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اتھے کی مولے سویڈزلینڈ میں جائیں تو ادھر کافی لمبی ٹنلز ہیں اس طرح کی یہ تو خیر اتنی لمبی نہیں ہے ادھر تو کافی کافی کلومیٹرز لمبی جو ہیں وہ ٹنلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ جلد موقع لگے گا تو آپ کو سویڈزلینڈ کا ٹور بھی کروائیں گے کدھر ابھی ہم نے ٹول پے کی ہے ویسے بیلجیم جرمنی میں نیدرلینڈز میں ٹول تو نہیں ہے لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے ٹول جو ہے وہ مل ہے اگر سیدھا آپ فرانس سے بیلجیم بیلجیم سے نیدرلینڈز اور نیدرلینڈ سے جرمنی جائیں تو راستے میں بالکل کوئی ٹول نہیں آتا فرانس کے اگر آپ اندر والی سائٹ پہ جائیں جیسے کہ آپ پیلس والی سائٹ پہ جائیں یا اٹلی والی سائٹ پہ جائیں پھر آپ کو کافی ٹولز راستے میں ملتے ہیں لیکن اگر آپ فرانس سے بیلجیم والی سائٹ پہ جائیں تو کوئی ٹول نہیں ملتا کیونکہ وہ تھوڑا سا راستہ ہے اور آپ بیلجیم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یوکے میں بھی کوئی ٹول نہیں ہے ایک بس موٹر وی ہے ایم سکس ٹول والی بھی ہے اور بغیر ٹول کے بھی ہے ایم سیکس تو آپ کی مرضی ہے کون سی آپ چوز کرتے ہیں لیکن فرانس میں بہت زیادہ ٹولز ہیں اسی طرح جب امریکہ گیا تھا تو ادھر بھی بہت زیادہ ٹولز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں ایون کہ آپ نیو یارک سے مطلب مینہیٹن سے سٹیٹن آئیلنڈ جائیں تو ادھر آپ کو ٹول پے کرنا پڑتے ہیں مجھے مزا نہیں آتا جب ٹول پے کرنا پڑے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں سپیڈ ہے ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آور کافی ٹنلز ہیں ادھر سانگلاسز لگائی ہوں تو ٹنل آجے اگدام اندیرہ ہو جاتا ہے اور جب آپ باہر نکلے اگدام برائٹ سان شائن یہ نیدرلینڈ کا بورڈ جو ہے بلو کلر کا جو آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور ہم اب نیدرلینڈز کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور سرفیس چینج ہو گئی ہے سڑک کی صاف محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ادھر کا کلر ڈیفرنٹ تھا ادھر کا کلر ڈیفرنٹ ہے اور ادھر کی روڈز جو ہیں وہ نسبتاً بہت زیادہ صاف ستری ہیں خیر بیلجیم کی بہت صاف ہیں فرانس کی بھی بہت صاف ہیں لیکن یہ ٹوٹلی چینج ہو گئی تو اب 3.3 مائلز یعنی یہ 5 سے 6 کلومیٹر کے بعد ہم نے ایکزٹ لینا ہے موٹر وے سے تو وہ دوسری میرا خلا موٹر وے مل جائے گی ہمیں بیلجیم کا بورڈ بھی دکھا دیا بورڈر دکھا دیا ہے آپ کو فرانس یوکے کا بورڈر دکھا دیا ہے آپ کو فرانس بیلجیم کا بورڈر دکھا دیا ہے اور بیلجیم نیدرلینڈز کا بورڈر بھی دکھا دیا ہے انشاءاللہ اگلے ویلاغز میں آپ کو اٹلی کا سویٹزلینڈ کا ڈینمارک کا سویڈن کا بورڈر بھی دکھائیں گے تو چلیں اب آپ کو ایمسٹرڈم جا کے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یہ راستے میں میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے گاڑی روکی ہے میں آئے کے ذرا نظارے کر لیں اور وہ ایک بڑا کروز کھڑا ہے ڈی ایف ڈی ایس والوں کا اور آپ کو جو چھوٹی چھوٹی کھٹکیاں نظر آ رہی ہیں وہ سویٹس ہے جہدر وہ آپ رینٹے لے کے رہ سکتے ہیں سو سکتے ہیں دو بیٹ کے بھی ہوتے ہیں چار بیٹ کے بھی ہوتے ہیں کافی سال پہلے میں نورویگ گیا تھا ڈینمارک سے میں اور میرا بڑا بھائی تو وہ ہم نے سویٹ بک کریا تھا اس کے اندر ویسے ہم نے چار لوگوں نے جانا تھا لیکن دو لوگ سکپ ہو گئے تھے تو ہم نے چار والا سویٹ کریا تھا تو وہ کافی اچھا ریزنیبل تھا اچھا جی ہم پہنچ گئے ہیں ایمسرڈ ایم گاڑی میں نے کھڑی کر دی ہے پارک کر دی ہے اور ادھر سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ کروز ہیں جو کہ فری ہیں میں نے نیک پہ چیک کی ہے فری کروز ہیں جو کہ ہمیں لے کے جائیں گے پتہ نہیں کدر میرا خیال ہے سینٹرل جو سینٹرمائن کا جس کو سیٹی سینٹر کہتے ہیں شاید ادھر لے کے جائیں ہمیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے تھوڑا کروز کا نظارہ ہو جائے اگر وہ ہمیں سیٹی سینٹر نہیں بھی لے کے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے باپس آ کے تو پھر ادھر سے سیٹی سینٹر جائیں گے سیٹی سینٹر بلکل پیچھے ہے بلکل ساتھ ہے زیادہ دور نہیں ہے تو چلیں پہلے کروز دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کسی جگہ پہ اور لے کے جاتے ہیں وہ اگر آپ اوپر غور سے دیکھیں تو بلڈنگ کے اوپر وہ تین سے چار لوگ جو ہیں وہ جھولا لے رہے ہیں یہ میرا حال ہے کوئی سپیشل چیز ہوگی انہوں نے کافی زیادہ بندوبست کر کے سیفتی کا تو جھولے لگائے میں ہیں بہت زیادہ کنالز ہیں اندر ایمسٹرڈیم میں سیٹی آف کنالز اور یہ لوگوں کی پرائیویٹ بوٹس جو لوگوں نے رکھی نہیں ہیں ایمسٹرڈیم آیا تھا تو ادھر شاپ میں گیا تھا میں تو ادھر بہت زیادہ سائیکلز کے سونیرز بھی پڑے ہوئے تھے بہت زیادہ سائیکلیں ادھر جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی اور اسی طرح کوپن ہے گن میں بھی کوپن ہے گن میں بھی بہت زیادہ سائیکلیں چلائی جاتی ہیں یہ میرا حال ہے کوئی چپس کی دکان ہے پینچ فرائز وہ جو آپ کو میں نے بیلڈنگ کے اوپر جھولے دکھائے تھے وہ یہاں سے آپ کو نظر آئیں گے بلکل سامنے بڑا آسلہ ہے بھئی ان کا یہ فیری ہے جو کہ ہمیں سینٹرل سٹیشن میرا خیالہ لے پہ جائے گی ہاں سینٹرل سٹیشن سائیکلیں سکوٹر سب کچھ اندر اور وہ سامنے جو ہے سینٹرل سٹیشن ان کا یہ بس چھوٹی سی کنال ہے اس کو وہ کراس کریں گے سامنے سینٹرل سٹیشن سے ایک کروز واپس آرہا ہے اس سائیڈ پہ بلکل سین یہ اسی طرح جس طرح نیو یارک میں منہیٹن سے سٹیکن آئیلنڈ اسی طرح کافی بڑا کروز چلتا ہے یہ تو خیل چھوٹا سا وہ بہت بڑا کروز ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہے ہمارا جو پروز ہے یہ بھی چل پڑا ہے شیپ کہہ لیں بھائی کہہ لیں چھوٹی سی یہاں سے اگر آپ کو دکھاؤں تو وہ سامنے میرا خیلہ کے سینٹرل سٹیشن ہے بس چھوٹا سا ہی ہے سفر اس کا میرا خیلہ ہے جو نارمل ڈیز ہیں جیسے منڈے ٹو فرائیڈے ورکنگ ڈیز دو منٹ کے بعد چلتا ہے ایفری ٹو ٹو ٹری منٹس اور ویکنڈز پہ یہ چلتا ہے فائیف ٹو ٹین منٹس ہر پانچ سے دس منٹ کے بعد بس جی اتنا سا ہی کروز تھا اتنا سا اس کا سفر تھا چھوٹا سا ہی چھوٹا تھا اب وہ جو دوسرا ہے وہ فل ہو رہا ہے واپس جانے کے لئے اب وہ ٹو ٹا 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 ٹھنکول جنansing رونی رونی جن submissions جن 만나 گرید رونی منٹر